ہم سب سے پہلے کیتل تیوی کا شکری ادا کرتے ہیں جو دن و رات ہمیشہ خدا کے جلال کے لیے اپنی خدمت کو پیش کرتا ہے آج ہم خصوصی طور پر یسو مسیح کے اقدس دل کی عید کے بارے میں سیکھیں گے یہ عید ہر سال سولہ جون کو جو ہے وہ منائی جاتی ہے تو اس کے بارے میں آج جو ہے وہ ہم سیکھیں گے آئیں ہم خداون کا زندہ پاکلام سنتے ہیں مقدس متی رسول کی معرفت ہم تک پہنچی انجیل اس کا گیارمہ باب پچیستہ تیس آیات تک اس وقت یسو کہنے لگا اے باپ آسمان اور زمین کے خداون میں تیرا شکر کرتا ہوں تو نے ان باتوں کو دناؤں اور اکل مندوں سے چھپایا اور چھوٹوں پر ظاہر کیا ہاں اے باپ کیونکہ تجھے ایسا ہی پسند آیا میرے باپ سے سب کچھ مجھے سونپا گیا اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا ظاہر کرنا چاہے اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوو میرے پاس آو میں تمہیں آرام دوں گا میرا جوا اٹھالو مجھ سے سکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں تو تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤگے کیونکہ میرا جوا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری تمام خطائیں مٹائی جائیں مسیح خداوند میں میرے عزیزوں آج ہم یسو کے اکدس دل کی عید مناتے ہیں کلیسیہ یہ عیدیں کیوں مقرر کرتی ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا ہماری زندگی کے لیے یہ ہماری زندگی کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہیں عید لفظی طور پر اس کا مطلب ہے کہ وہ خوشی جو پھر کرائے یعنی ہر سال میں وہ خوشی ہمیں بار بار ملے تو سال میں ایک بار جو ہے کلیسیہ بہت ساری ہمارے ایمان کی سچائیوں کو سال میں ایک دن اس سے منصوب کر دیتی ہے تاکہ ساری کلیسیہ جو ہے وہ یک ذہن ہو کر اس سچائی پر غور و خوض کرے اور آج ہم اس سچائی پر غور و خوض کرتے ہیں یسو مسیح کا پاک دل اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسو مسی کہتا ہے کہ خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ ان تمام باتوں کو کونسی باتیں دنائی کی باتیں سچائی کی باتیں حکمت کی باتیں اور خداوند خدا تک لے جانے والی باتیں خداوند خدا سے ملاب کروا دینے والی باتیں یہ باتیں جو ہیں تو نے ہم چھوٹوں پر جو بہت زیادہ علم نہیں رکھتے جو بہت بڑے بڑے ماہر نہیں ہیں جو دنیا میں بہت بڑے بڑے رتبے نہیں رکھتے جو دنیا میں بہت بڑے بڑے اختیار نہیں رکھتے بلکہ عام جو یسو مسیح کے رسول جو ہیں وہ عام انسان ہیں اور عام انسانوں پر تو نے ظاہر کی ہیں اور اے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے چھوٹوں پر یہ سب کچھ ظاہر کیا ہے کیونکہ یہ سچائیاں ہی چھوٹوں کو عظیم کر دیتی ہیں اور عظیم تر بنا دیتی ہیں اب یہ چھوٹی سچائیاں کون سی ہیں جو اتنا عظیم انسان کو بنا دیتی ہیں کیونکہ ہم ہمیشہ جو ہیں وہ بڑے بڑے فلسفی کو بڑی بڑی باتوں کو بڑے بڑے کاموں پر غور کرتے ہیں لیکن شاید عملی طور پر جو ہم روز کرتے ہیں ان کو ہم چھوٹی چھوٹی معمولی باتیں سمجھ کر وہ شاید ان کو اگنور کرتے ہیں شاید ہم ان باتوں کو خاطر میں نہیں لاتے کون سی چھوٹی ہمارے روز کے رویے ہمارے روز کا بات کرنے کا انداز ہمارا روز جو ہم بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں اس ملنے کے اندر اس ملاقات کے اندر اس گفتگو کے اندر کون سی حکمت اور دنائی اور بڑا پن پایا جاتا ہے شاید اس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا اور اگر ان پر غور نہ کیا جائے اگر ان پر دھیان ہو گیا نہ کیا جائے تو کبھی بھی کچھ تبدیل نہیں ہو سکتا کیونکہ جب تک ہمارے رویے تبدیل نہیں ہوتے ہم بے شک بڑے بڑے لیکچر کریں بڑے بڑے باتوں اور بڑے بڑے پروگرام لیکن تبدیلی جو ہے وہ شکسی طور پر ہمارے باطن سے ہی آئے گی اور ہمارا باطن ہمارے رویوں سے ہی ظاہر ہوتا ہے تو اس لیے تھوڑا غور خوض کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جیسے ہم چائے کا یا کافی کے لیے پیالا لیتے ہیں ہم اس کی خوبصورتی پر اس کے اوپر لگے ہوئے پھولوں پر شاید بہت زیادہ غور خوض کرتے ہیں یا بہت زیادہ ہمارے لیے وہ اٹریکٹیو ہیں کہ یہ پھول بہت اچھا ہے یہ رنگ بہت اچھا ہے اور اس کی خوبصورتی بہت زیادہ ہے اور شاید ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ اس کی بنی دیوار اور اس کے اندر مجود خلا اصل میں وہی سب سے زیادہ افادیت اور اہمیت رکھتی ہے جو پیالے کی دیوار ہے اور جو پیالے کی دیوار کے اندر خلا ہے اور خصوصی طور پر خلا اگر پیالے کے اندر خلا نہ ہو کپ کے اندر خلا نہ ہو تو کبھی بھی آپ کی چائے آپ کی کافی آپ کے ہونٹوں تک نہیں آ سکتی اور کہتے ہیں کہ ایسے ہی انسان اور انسان کے جو وجود ہے جو بوڈی ہے یہ اس دیوار کی ماند ہے اور اس کے اندر جو پایا جاتا شعور ہے جو اس کے احساسات اور جذبات میں پاکیزگی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے اور یہ دونوں ہی جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں باقی ساری چیزیں جو ہیں جیسے میں نے اب کو دعا ہم پولوں کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں کپ کے اوپر بنے ہوئے نقش و نگار کو دیکھتے ہیں تو یہ متاثر تو کرتے ہیں لیکن اصل میں جو افادیت رکھنے والی چیز ہے وہ کپ کی دیوار اور اس کے اندر پایا جانے والا خلا ہے تو اسی طرح سے ہمارا وجود ہمارے نقش و نگار ہمارا جسم یہ اس دیوار کی ماند ہے اور ہمارے باطن اور ہمارے خیالات ہمارے نظریات میں پای جانے والی جو پاکیزگی ہے وہ اس خلا کی ماند ہے اور یہی افادیت رکھتی ہے اور اگر ہمارے اندر جو ہے وہ پاکیزگی نہیں ہے ہمارے اندر جو ہے وہ احساس نہیں ہے ہمارے اندر جو ہے وہ خدا کی ذات کا محسوس کیا جانا نہیں ہے اگر ہمارے اندر جو ہے وہ خدا موجود نہیں ہے تو پھر خدا کا جلال اس کے لیے ہمارا وجود کبھی بھی کارامت ثابت نہیں ہو سکتا وہ ٹوٹے کب کی ماند ہوگا کہ سارا کچھ ہے وہ بکھر جائے تو اس لیے جو چھوٹی باتیں ہیں یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے باطن کی پاکیز کی ہے اور لکھا ہے کہ کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوہ اس کے جس پر بیٹا ظاہر کرنا چاہے تو بیٹے نے ہم پر سب کچھ ظاہر کر دیا کیا ظاہر کر دیا اس نے ظاہر کر دیا کہ وہ خدا کی عزاز سے جاہو جلال کا بادشاہ ہے وہ مالک ہے اور وہ پاکیز کی خاصہ چشمہ اور مرکز ہے اور وہ خدا کی ذات ہے اور خدا کی زاج ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ بیٹا ہمارے ساتھ ہے اور وہ بیٹا ہم میں رہتا ہے وہ ہمارے ایسا ساتھ میں رہتا ہے وہ ہمارے جذبات میں رہتا ہے اس لئے جب ہم نے عید پینتی کو منائی تھی تو اس عید پر ہم نے یہی سکھا تھا کہ خدا کے بیٹے نے خدا کی بادشاہی کو ہمارے لئے حاصل کر کے ساری کی ساری بادشاہی ہمارے سپرد کر دی کہ جاؤ اب ساری دنیا میں اور اس بادشاہی کا اعلان کرو کیسے اپنے رویے سے اپنی سوچ سے اپنے چال چلن سے اپنی باتوں سے اپنی شخصیت سے اور اس لیے روح خدا تم میں بسا ہوا ہے اور اسی کے سبب سے تم پاک کیے گئے ہو اسی کے سبب سے تمہاری زندگیاں جو ہے وہ خدا کے جلال کے لیے مقصوص ہو چکی ہیں لیکن یہ ناممکن ہے جب تک ہم اپنے باطن کے اندر اس جلال کو محسوس نہیں کرتے ظاہری بہت بڑی باتوں سے تبدیلی نہیں آتی تبدیلی آتی ہے تو اپنی ذات میں اتر کر اپنی ذات کی پہچان کے سبب سے اس لیے اگر ہم خود اپنے آپ کو جان لے اپنی ہستی کو جان لے اپنی اہمیت خدا کی حضوری میں پہچان لے تو تبدیلی آ جائے گی اور پھر پاکیزگی آ جائے گی اور پھر خدا کے پاک دل کی سمجھ آ جائے گی کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ یسو کا پاک دل ہی ہمارا دل ہو اور ہمارا دل ہی یسو کا پاک دل بن جائے کیونکہ وہ ہم میں ہیں اور ہم اس میں ہو جائیں خدا آپ سب کو برکت دے اور آج یسو مسیح کے پاک دل کی عید آپ سب کو مبارک ہو آپ کی زندگی خدا کی بادشاہی میں بہت پھالدار ہو یسو مسیح کے وسیلے سے آمین موسیقی موسیقی